نمسکار آرکیز کشنل ہر چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کا ویڈیو آپ سبوں کے لیے ہیں اس میں بتائیں گے دل کی آتم کتھا دل کی آتم کتھا میں دل ہوں مجھے ہردائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں آپ کے شریر کا بہت ہی ناجک ساتھ ہی ایک ٹکاؤ انگر ہوں ایک مٹھی جتنی مان سپیشی کا بنا میں ہوں جو کی تمہارے شریر کا کیول دو سما بھاگ میں رات دین بینا رکے ہوئے تمہارے لیے کام کرتا ہوں تمہیں یہاں بات بڑی عجیب لگے گی کہ تمہارے شریر میں جتنا رکھتا ہے نا اس کا بیسما بھاگ تو صدا مجھ میں ہی رہتا ہے میرے کام کو جان لینے کے بعد تم بھی مجھے اپنے شریر میں لگا پمپ ہی کا ہوئے میں ایک منٹ میں لگوہ ستر وار شکورتا اور پھیلتا ہوں ارثات دھرکتا ہوں اس بار وار کے پھائلنے اور سکورنے کا ہی نام تو دھرکن ہے میں چوبیس گھنٹے لگا تھا اور دک دک کرتے ہوئے لگ بھاگ باتیس سو پچاس گیلن رکھت بھرتا ہوں اور کھالی کرتا ہوں پھر بھی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں اس سے چار گناہ کام بھی کر سکتا ہوں تمہارے شریر میں جتنی بھی نلیاں ہیں ان میں رکھت دورتا رہتا ہے جانتے ہو اس رکھت کو نلیوں میں میں ہی دور آتا ہوں یہ رکھت آکسیجن تت اور میل ساتھ لے کر دورتا ہے سودھ رکھت سے ہی تمہارے شریر کے کوشکاؤں کو کھڑاک یا سکتی ملتی ہیں میں تمہارے شریر کے بائیں اور پسلیوں کے بھیتر موٹی رکھت واہک نلکاؤں کے سہارے لٹکا ہوا ہوں اور مجھے جالیدار تنتووں کے بنے کھول میں ڈھک کر رکھا ہے موٹے روپ سے میرا دو بھاگ ہیں دایا اور بایا ان دونوں بھاگوں کے بیچ میں پیشیوں کی دیوار بنی ہیں میرے ان دو بھاگوں کے پھر دو بھاگ ہیں اوپر تتھا نیچے کی اوڑ میرے یہی دونوں بھاگ پمپ کے روپ میں کارج کرتے ہیں تمہارے بگیان کی بھاسا میں میرے اوپری بھاگ جو ہے دونوں بھاگ اسے گراہک کوشٹک کہتے ہیں اور نیچلے بھاگ کو چھےپک کوشٹک کہتے ہیں میرا گراہک کوشٹک تمہارے شریر کے رکھت کو اپنے میں گرہن کرتا ہے ارثات اس کوشٹک میں رکھت آ کر ایک اطرید ہوتا ہے میرا نیچلا بھاگ جس کا نام میں نے چھےپک کوشٹک بتایا تھا اوپری کوشٹک سے رکھت لے کر واپس تمہارے شریر میں فیکتا ہے میرے نیچلے داہنے بھاگ میں سے دو نلیاں نکلتی ہیں یہ دونوں نلیاں دونوں پھےپروں سے جوڑی ہوئی ہیں اسے پھوسیاں دھمونی کہتے ہیں اس دھمونی میں رکھت کا پرواہ ایک طرفہ ہوتا ہے اب بتاؤ تمہارے شریر کی نیلی نسوں میں کیا بہتا ہے گندہ رکھت نہ یہ گندہ رکھت کارون ڈاک سائٹ سہید شریر کی انگندگی بھٹوڑتا ہوا میرے دائیں کوشٹک میں آتا ہے جیسے کی یہ کوشٹک بھرتا ہے اور اس کا دباب پڑتا ہے ویسے ہی میرے دونوں بھاگ کے بیچ کا کپاٹ کھل جاتے ہیں اور رکھت چھےپک کوشٹک میں چلا جاتا ہے چلی آپ بتاتے ہیں جب میں دھرکتا ہوں اور رکھت سریر میں پھیکتا ہوں تو آؤ سکتا کہ انسار میری مانسپیشیوں میں بھی رکھت پہنچتا ہے یہاں تک رکھت پہنچانے والی نلکاؤں کو کارونڑی دھمنی کہتے ہیں میری اس کارونڑی دھمنی میں جب کوئی گربری ہو جاتی ہے تب ہی میرے کسی نے کسی مانسپیشی کو رکھت کی کھڑاک ملنا بند ہو جاتی ہے بس پھر اسی کارن سے میرے مانسپیشیوں میں درد ہوگا اور یہی درد ہارڈ ایٹیک کی شروعات کہی جاتی ہیں اور جب مانسپیشیاں بلکل بند ہو جاتی ہیں تو ہی ہارڈ ایٹیک بھی ہو سکتا ہے اگر تم چاہتے ہوں کہ میں تمہارے سریر میں صدا سوشت رہوں تو تمہیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا جیسے جرورت سے زیادہ اپنا وزن مت بڑھنے دو کیونکہ سریر جتنا بھاری ہوتا ہے اتنے ہی میرا کام بڑھ جاتا ہے برسپتی گھی بھی کم کھانا چاہیے یعنی بلکل ہی نہ کھاؤ تو بہت ہی اچھا ہے دھمڑپان کبھی مت کرو تمباکوں میں جو نیکوٹین ہوتا ہے وہ میری سیراؤں کو سکورتا ہے اتح رکت کے پروہ کو کم کر دیتا ہے اور مجھے ادھک محنت کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کے سریر میں بہت ساری سمسیاں آ سکتی ہیں سمبھہ ہے تمہارے من میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ادھک کام یا محنت کرنے سے ہرٹ پھیل ہو جاتا ہے تو اس گلت بات کو اپنے من سے بلکل نکال دیں کیونکہ بہت ادھک کارج کرنے سے ہرٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے ہاں گلت کھان پان یا گلت نیم نشٹہ سے آپ کا ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہرٹ اٹیک تک لے جا سکتی ہے تو دوستوں کیسا لگا یہ ویڈیو جرور کومنٹ میں بتائیں اور یادی اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب اوست کر لیں جس سے ہمارے ایسے ہی جانکاری بھڑے ویڈیو آپ تک میں پہنچاتا رہوں تو پھر ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں نئی جانکاریوں کے ساتھ بایی